میں یہ تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں اے تسی بیوٹی پالر تے جا کے ڈا کرچا کیوں کرانے گا بات سنے میں شریم داری ہوں یہ شہباز تم نے جو گانا سنایا ہے یہ مجھے کچھ شرم سی آگئی ہے ایک ایسے انسان کے لیے جس کو نظر آتا ہوں اپنی آنکھوں سے سب کچھ کیا اور اگرم نظر چلی جائے تو زندگی گزارنا بہت ٹف ہو جاتی ہے بڑا ایک غلط علمیہ ہمیں کہا جاتا ہے مطلب نہیں قابل پہلی کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ نہیں قابل اسلام علیکم میٹین آئی نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان ناظرین میرے ساتھ مجود ہے ہمت اور خوصلے کی پہچان دو باسلائیت نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ویسے تو یہ بلائنڈ ہے لیکن خداوند کریم نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازہ ہوا ہے وہ تو چل کے آگے آپ کو پروگرام میں پتا چلی جائے گا ان دونوں سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان میں کیا کیا خوبی ہے کیونکہ یہ پوئٹ بھی ہے اینکر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اس کے علاوہ ویل گریجویٹ بھی ہیں ساری چیزیں ان سے جانتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں کیسے منیج کر رہے ہیں ایک نورمل انسان کے لیے ساری چیزوں کو منیج کرنا اور اس دنیا کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ تو پھر بلائیڈ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت اچھے ہیں بلکل آپ کی طرح جس طرح آپ کے اچھے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں میں تو آپ کو بڑا فالو کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کچھ کوائٹیز تو میں نے آپ کی بتا دی ہے اس کے علاوہ آپ کیا کیا ڈبنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں سیاست دانوں کی مکری بھی کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں بلکل ایسی ہے ہم لوگ ڈبنگ بھی کرتے ہیں میں کارٹون ڈب بھی کرتا ہوں میں مکری بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ الحمدللہ ایم فل کیا ہے میں نے ریسنٹی اور اس کے علاوہ میں سٹیج ہوسٹنگ بھی کرتا ہوں میوزیشن بھی ہو ہم بڑی اہم چیز تو بھول گئے آپ کا نام مدسر شہزاد مدسر شہزاد آپ کا نام میرے نام ساد مصطفہ ہے ساد مصطفہ سب کچھ کر لیتے ہیں ہم اور بلکل جیسے مدسر نے بتایا میں نے میڈیا پڑھا ہے اور ہم میڈیا میں نام بنانے کے لئے کچھ بھی کر لیں گے ایکچری وہی میں نے کہا نا کہ نام میں کیا رکھا ہے میری جان آتے ہیں سیدھا کام کی طرف تو اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم آپ کو ضرور اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی اسی ریڑی کھول لانگے تار دیکھ گیا ضرور ضرور سٹارٹ کیجئے گا پلیز جی تو سب سے پہلے سب کی ہاں ہو ٹھیک ہے میری بات سنے آپ اتنی پیاری کیوں ہیں میں تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں اے تسی بیوٹی پالر تے جا کے اڈا خرچہ کیوں کرانے ہو کیا بات ہے جی کیا بات ہے سونیا یہ اڈیالا جیل سے سیدھا اٹھ کے کچھ اور ہی کرنے آگئے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا یہ بات کرتے ہیں ساد مصطفیٰ اب ان کے آپ نا ریپلائے میں کچھ ہمیں بھی سنائیں آپ پتا چلیں کہ آپ بھی بڑے ٹیلینٹیڈ پرسن ہیں مدسر آپ پتائیں ہم کتھ کی نکلو تاز ہے میں میں میری بات سنو تم اے اے شباز شریف یہ کہتی 804 کی میں نہیں نہیں یہ کہتی 804 نہیں ہے 812 کہتی ہے 812 آہ جی 812 اور پہلے پھر 420 بھی ہو جائیں گے میری بات سنو میری میری بات سنو مجھے بولنے کا موقع دیا جائے آپ یہ میری بات سنو شباز جب بڑے بول رہے ہوں چھوٹے چھپ رہتے ہیں دیکھیں سونیا کیا بات ہے جی میرا پیغام ہے نوجوان کو پاکستانیوں تانکی ہو گیا آپ نکلتے ہیں اپنے ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی قدر کریں قدر کریں ایک دوسرے ساتھ پیار سے پیش ہیں کیا بات ہے اور میں اب سونیا چلتا ہوں اس کے علاوہ اب شباز میں سونیا ایک ادبانہ کو تاریش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اڑیالہ جیل کے مسافر ہیں ان کو میں گانا ڈیڈیگیٹ کروں گا اور میڈم کو بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ چورا لیا ہے دل تو تم نے جیل میں اب کھانا بھی کھا لینا سنو بات سنے میں شریم داریوں یہ شباز تم نے جو گانا سنایا ہے یہ مجھے کچھ شرم سے آگز یہ گانا آپ کے لئے نہیں تھا یہ ان نوجوانوں کے لئے تھا جو ٹکنے مارتے ہیں چلو تم جاؤ کسی اور کو بلاو اچھا ساد اینڈ مدہسین مجھے یہ بتائیں کہ سوسائٹی میں بڑی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے سپیشل بچوں کو بڑا کچھ فیس کیا ہوگا آپ لوگوں نے جی ایسے ایم ایم سونیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بائی برث بلائن نہیں ہوں میری ہم چار بہن بھائیوں کو آئی سیٹ کا ایشو اور سب کو میٹرک کے بعد ہوا تو ایک ایسے انسان کے لئے جس کو نظر آتا ہو اپنی آنکھوں سے سب کچھ کیا اور اگدم نظر چلی جائے تو زندگی گزارنا بہت ٹف ہو جاتی ہے بلکل کیونکہ آپ نے تو سارے رنگینیاں دیکھی ہیں جی اور سپیشلی تب جب ہمارا معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا ایکسیپٹ نہیں کرتا اور ہمیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہافہ جی نبی نے یہ جو الکہ بات ہوتے ہیں برے الکہ بات یقین کریں یہ نا ہمارے دل پہ جاگے لگتے ہیں پھر بڑا ایک غلط علمیہ ہمیں کہا جاتا ہے ڈیسیبل مطلب نہیں قابل پہلی کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ نہیں قابل ڈیس ایبل میں کہتا ہوں کہ ڈیسیبل نہیں کہنا چاہیے آپ ہمیں سپیشل پرسن کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم آنکھیں نہ ہونے کے باوجود آپ سے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں تو آپ کو دول ایبل کہنا چاہیے بلکل ایسی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا بڑی انہوں نے عجیب و غریب سی ایک ترمنالوجی بتائی معاشرے کی کہ دیسیبل کا مطلب ہے تھوڑا سا میں بتائی تو دیسیبل کا مطلب یہ نہیں ہے دیسیبل کا مطلب ہے کچھ نہ کرنے جو گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سکتا تو ڈیسیبل کی جگہ آپ کو میں ایک سپیشل پرسن کہتے ہیں وہ بھی اگر ہی نہیں کرتا کوئی اچھی ٹھیک 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 لگتی ہے لیکن میں بچپن سے بلائنڈ ہوں اور میں اس کو بلسینگ اور یہ کھوں کہ بلکل مجھے جب دسر کو دیکھتا ہوں مجھے ہوتا ہے یہ بندہ بعد میں بلائنڈ ہوا پچھلے دن ہم نے پیکج بھی بنایا کہ یہ بندہ جو بعد میں بلائنڈ ہوتا ہے سونیا اس کی جو لائیو ہوتی ہے وہ بلکل ہی ٹرن ہو جاتی ہے اس کے لئے زیادہ مشکل ہے سروائیو کرنا کیونکہ اس نے تو بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جی تو ہم تو بچپن کے بلائنڈ ہیں آپ روشنی سے اچانک سے اندھیرے میں آئیں تو آپ کو کچھ نظر نہ آئیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے بلکل ایسے یہ بہت مشکل ہوتا ہے انہوں نے کوپ کیا بہت بہت بڑی بات ہے میں بات میں بتا ہوں میں بچپن سے بلائنڈ ہوں میں ڈیبیٹ کا شوق ہوں میں ڈیبیٹ میں بھی جیتا ہوں الحمدللہ میں نے نونمی مراشد جی سی میں دوبار جیتا اس کے علاوہ میں جیسے یہ کرتے ہیں میں نے بھی کمپیرنگ کی ہے میزک سسائیٹی میں نامز جی سی یونیورسٹی میں اور انفرچنیٹلی یا فرچنیٹ کہوں گا میں ایک سو پچاس سالہ سالگرہ جی سی یونیورسٹی میں جب ہوئی تھی اس فنکشن میں بھی موجود تھا اور ایم ویری بلیس کہ اس فنکشن میں بھی مجھے کمپیرنگ کرنے کا موقع ملا اس کے علاوہ جو ہے ہمیں شوق ہے ہمارے کہ ہم کوپی شاپ بھی کرتے رہتے ہیں اپنی لائف کو انٹرٹیننگ بناتے رہتے ہیں بس یہی ہے کہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یا پوزیٹیویٹی جو ہوتی ہے نا وہ سب کچھ ہوتی ہے نیگٹیویٹی جو ہے آپ پھلانا ختم کریں ہم بھی تو ہیں نا آپ ہمیں دیکھیں نہ جانے ہم نے کتنے جو فیسز ہوں گے ہم ان کو چھپا کے میں نے آپ لوگوں کو کبھی ڈیسپوائنٹ نہیں دیکھا جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا تو آپ لوگ ہمیشہ دوسروں کو بھی انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں خود کی زندگی بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ اتنا اچھے پروگرامز لے کے آتی ہیں آرڈینس کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ریال جرنلزم ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک شیر جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک خوبصورت زندگی اور اچھی ایک کوالٹی لائف گزارنے کے لیے آپ کو آنکھوں ہاتھ پیر یا کسی جسمانی جو جسمانی عز ہے اس کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کو ایک اچھی سوچ اور ایک اچھے خوبصورت دل کی ضرورت ہوگی بلکل بے شک بے شک اچھا سر مدرسی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں تو ایکٹنگ پرفارم کرنا تو بڑا مشکل ہی ہوتا ہوگا کس طرح سے پھر منیج کرتے ہیں آپ جی بلکل ایسے ایک چھوٹی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا میں ایک دفعہ گیا تو آپ کو بتا ہے کالج کا ینگ بھائے ہوتا ہے ذرا اندیا چام اور یہ وہ تو میں نا ایک ینورسٹی میں کام سے گیا تو وہاں سے نا میں سلپ ہو گیا سیڑھیوں سے نا آخری سیڑھیاں مجھے نظر نہیں آئیں تاب میں سٹک یوز نہیں کرتا تھا میں نیچے نا ایسے اُلٹ اُلٹ کے گرہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر نا سات آٹھ لڑکیوں کا گروپ تھا وہ نا مجھے دیکھ کے ہسے اچھا اب لڑکوں کو بڑا ہوتا ہے یار لڑکی ہنس بڑی ہماری تو عزت کی ساری وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ لیں کا دہی ہو گیا بڑا فیلنگ ہوئی میں ایون پیلر کے پاس جا کے رونا شروع ہو گیا میرے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ یار مجھے نظر نہیں آتا اس میں میرا گزور ہے اور لوگ مجھ پہ ہس رہے ہیں لیکن میں اپنی زندگی میں ہمیشہ نیگٹیو چیزوں میں سے بھی پوزیٹیویٹی نکالی میں نے اس میں سے بھی پوزیٹیویٹی نکالی میں نے کہا یار یہ دیکھو ایمپیکٹ کتنا تھا میرے گھرنے کا کہ وہ آٹھ کھڑے ہوئے لوگ اچانک میری طرف دیکھ کے ہسے میں نے کہا یار میں ان کی ہسی کا بھی تو باعث بنو میں نے کہا میں اسی طرح بار بار گھروں گا بار بار گھروں گا then i started doing theater acting میں نے start کی مجھے stage نظر نہیں آتا تھا بڑا درتا تھا stage پہ جاؤں گا کیونکہ وہ ایک مقصود سی جگہ ہوتی ہے نا جی ایسی ہے تو اس کے لیے کوئی پتہ نہیں آپ کہاں گر جائیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو لوگ perform کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس direction میں ہمیں کھڑے ہونا ہے اتنی سی جگہ ہمارے پاس ہے بالکل ایسی ہے بالکل ایسی ہے لیکن آپ مجھے میں ابھی بھی جاتا ہوں نا تو اٹھارہ بیس بندوں کی کاسٹ ہوتی ہے اس میں میں جب stage پہ آتا ہوں تو مجھے الحمدللہ standing ovations ملتے ہیں اتنے دے پاکستان کے بڑے فنکار ہیں وہ اٹھ کے آ کے جب سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تمہاری ایکٹنگ بہت اچھی ہے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کیوں یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ motivation ہے جو یقین کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ آپ نے K2 سر کرنا ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے تو ہم وہ بھی کر لیں گے ہمیں یہ motivation چاہیے یہ encouragement چاہیے تو بڑا زندگی میں مشکلات بھی دیکھیں کہ لوگ مونی لگاتے تھے سیدھی جو بات ہے جو وہ دیکھتے تھے نبی نا ہے اس نے کرنا ہے یار آپ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے بعد میں دیکھتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا یہی معاشرہ ہے کہ یہاں پہ نہ کو بار بار اپنا کو منوانا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا مشن ہے باب کا کیا ویزن ہے مستقبل کے لئے کیا سوچا ہوئے آپ نے مستقبل تو یہ ہی ہے مستقبل ہمارا یہ ہی ہے کہ ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کے لئے یہ دنیا میں میں آپ کو بتایا جیسے بھی بات کی مدصر بھی کر میں بھی کر رہا ہوں کہ اس نے گر کے جو اس پہ ہسے اس نے بڑی اچھی بات کی کہ میں گرا لوگ ہسے تو میں نے یہی سوچا کہ یہ ہے کہ وہ اس پہ ہس سکتے تو میں زندگی میں ہساؤں کیوں نہ لوگوں کو بلکل بے ش ہم لوگوں کو بھی کر سکتے تو ہسنے کی ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں بس یہی پر باز ہے مازی زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے فیوچر پلان کچھ ہیں کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کچھ ڈراما ٹھیٹر کو بھی کنٹینیو کروں گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں سی اس اس کی تیاری کروں ہوں جیسا میرے بھڑے بھائی ابھی پاکستان کی اسٹری کے پہلے اسسٹنٹ کمیشنر ایلوکیٹو 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 بلائنڈ تو اب وہ ہمارے لئے سورس آف انسپیریشن بھی ہیں ہم خود بھی سی اس اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم بھی وہ مقابلے کا امتحان دے کے ہم بھی کمیشنر بنیں کمیشنر بننے کے پیچے مقصد وہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی وی گو ڈالا ملے گا پولیس ہمارے آگے پیچ ہوگی ہمیں بھی وہ ایک لائف جو ایک الیڈ کلاس ہوتا ہے اس میں شفٹ ہو جائیں گے نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے اور ہر انسان کا مقصد زندگی میں زیادہ پیسہ ہونے سے آپ کی زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے ایک خوبصورت گھر ضرورت ضرور ہے آپ کی رہنا ایک گھر لیکن وہ ایک کمرے والا گھر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے سکون لینا ہے نا تو وہ سکون ایک کمرے والے گھر میں بھی ہے وہ سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا وہ سکون اچھے خلاق کے ساتھ ہے اچھی بات کے ساتھ تو یہی ہے کہ ہم لوگ ایک اس لیول پر پہنچ جائیں کہ جہاں پہ آج میں دو بندوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میں میکسیموم لوگوں کی ہیلپ کر سکوں وہ ہیلپ ان اینی وی ہے کہ کسی کو کچھ کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں کسی کو کچھ پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھائیں اچھی بات بتا سکتے ہیں وہ بتائیں کسی کو صدقہ خیرات پیسوں کی ماد میں دے دینا اس نوٹہ نیکی بلکل ایسے آپ کو بتائیں یہ جذبہ ہونا ہی اصل انسانی ہے کہ انسانیت کا خیال رکھا جائے ورنہ بات وہی آتی ہے کہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالی نے فرشتے بھی جو ہے ہم کے پاس ہیں تو انسانیت سب سے جو ہے وہ اہم چیز ہے اچھا مجھے یہ بتائیں بڑا پیارا گاتے ہیں بڑے اچھے سوروں کے بتاج بادشاہ بھی ہیں مجھے یہ بتائیں میوزیک ہاں سے سیکھا تھا جی میوزیک بھی میں جب گورمنٹ کالج میں انٹر کے لیے گیا تو مجھے بہت شوق تھا یہ بھی ایک چھوٹی کہانی ہے شوق تھا میوزیک سائٹی میں گیا تو وہ ہاں پہ انہوں نے کہا ہی نا نا ہاتھ نہیں لگانا یہ بڑے مہنگے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اور میں ایک میڈل کلاس فیملی کا تھا میں بڑا اتنا فوڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خود کے اوپر اعتماد تھا اللہ کی ذات پہ بلیف تھا اپنے ماں باپ کی دعاوں پہ بلیف تھا تو پیچھے نہیں اٹھے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے پھر زندگی میں ہر چیز دی وہاں سے کچھ سیکھا پھر الحمراہ آرٹ کونسل جوائن کی پھر میرے ٹیچر ہیں استاد فرق حسین شاہ ان سے سیکھا پھر اسیزہ پرائیویٹ اکیڈمی سے سیکھنا شروع کی اور باقی اپنی مدد آپ کے تحت سیکھا اور الحمدللہ جو ہے وہ ل بیسٹ آف لک اللہ تعالی آپ لوگوں کو آپ کے سمیشن میں آپ کی ویجن میں کامیاب کرے آپ ہمارے ملک کا قیمتی حساسہ ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں اور میں سلوٹ کرتی ہوں آپ کی حمد کو آپ باہمد باستلائیت نوجوان ہیں آپ اقبال کے وہ شہین ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں ناصرین آج کا پروگرام آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اپنی مذہبان سونیا خان کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بعد